اور پاکستان ہے تو گھر میں گیس کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ کھانا بنے اور تیار ہو کے آپ کے سفرے کے سامنے آ جائے یہاں ہر چیز بتدریج ہے بارش بھی ہوتی ہے تو بادل آئیں گے ہوایں آئیں گی وہ اپنے آنے کی خبر دیں گی کہ بھائی ہم آنے والے ہیں اور بارش برسنے والی ہے سیلاب بھی آتے ہیں تو آنے کی خبر دیتے ہیں سردیاں آئیں تو آنے کی خبر دیں موسم خزاں آئے تو وہ آنے کی خبر دیں کیونکہ یہ عالم عالم تدریج ہے یہاں ہر چیز آہستہ آہستہ خبر دیتی ہے کسی کو بچہ چاہیے تو بچے آنے کی خبر دیتا ہے شکم مادر میں وہ ایک پروسز کے تحت بڑا ہوتا ہے تدریج پروسز کا نام بھی ہے یہاں ہر چیز پروسز کے ساتھ ہوتی ہے یہ نہیں کہ ایک دن میں بچہ ہو گیا یہ نہیں کہ ایک دن میں درخت تیار ہو گیا کہ نہیں ہر چیز بتدریج ہوتی ہے یہ آج بچہ ہے کل جوان ہوگا آج جوان ہے کل بوڑا ہوگا بہت تدریج چیزیں چلتی ہیں اب اس عالم تدریج میں رہنے کی وجہ سے ہم نے گمان کر دیا اور وہ گمان کیا تھا کہ بھائی موت اب نہیں آنی تدریج ان آئے گی مطلب جب میں بوڑا ہو جاؤں گا جب میری ہڈیاں پوسیدہ ہو جائیں گی جب سر کے وال سفید ہو جائیں گے جب ستر اسی سال کا ہو جاؤں گا اپنے دادا کی طرح اپنے نانا کی طرح ان بوڑوں کی طرح تو موت اب نہیں آنی اور اس خیال اور گمان نے ہمیں موت سے کیا کر دیا غافل کر دیا اور جبکہ ملک الموت جب انسان کی روح لیتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ جناب بوڑا ہے یا جناب جوان ہے تو کبھی کبھی کسی جوان کی موت یہ گمان ختم کروا دیتی ہے کہ یہ گمان بھی نہ کرنا کہ موت بڑھاپے میں آتی ہے موت جوانی میں بھی آ سکتی ہے موت بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے کیوں کیونکہ جو موت ہے اس کا تعلق تمہارے بدن سے نہیں ہے موت کا تعلق انسان کی روح سے ہے اور روح جس عالم سے تعلق رکھتی ہے وہ عالم آرمِ تدریج نہیں ہے بدن کا تعلق عالمِ مادہ سے ہے روح کا تعلق عالمِ مادہ سے نہیں ہے اس کی دلیل دوں تاکہ ابھی کہ آپ سمجھ جائیں مثلاً اگر کوئی مومن ارادہ کرے پانی پینے کا تو اس ارادے کے کرنے میں آپ کو دیر نہیں لگتی فوراً وہ ارادہ آپ کے سامنے ہے ارادہ کرنا ہے کربلا جاؤں ارادہ کرنا ہے پانی پیوں ارادہ کرنا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤں ارادہ کرنا ہے کہ قبرستان جاؤں تو ارادے کرنے میں کوئی زہمت نہیں بندہ بستر پر ہو کرسی پر ہو چلے پھرے ارادہ فیل فور آپ کے ذہن میں آتا ہے کیونکہ ارادہ جسم نہیں کرتا ارادہ روح کرتی ہے روح کو وقت نہیں لگتا روح آنن فانن اس چیز کو حاضر کر دیتی ہے روح ٹائم کی پابند نہیں روح وقت کی پابند نہیں روح مکان کی پابند نہیں یہاں ارادہ کیا اور پانی پینے کا ارادہ فوراً فیل فور اور آنن فانن آپ کے سامنے ارادہ موجود ہے لیکن اگر پانی پینا چاہوں تو اس میں ٹائم لگتا ہے اس کا پروسز ہے کیونکہ پانی پینا جسم نے ہے ارادہ روح نے کرنا ہے روح ارادہ کرتا ہے قرآن پڑھنے کا زبان ہے جو قرآن کی تلاوت کرتی ہے روح ارادہ کرتا ہے مجلس میں آنے کا ارادہ فوراً آ گیا لیکن ہو سکتا ہے بندہ مجلس میں نہ آ سکے جسم کی وجہ سے کیونکہ پہنچنے کے لیے میں جسم کا مہتاج ہوں کھانے کے لیے میں روٹی کا مہتاج ہوں پینے کے لیے میں گلاس کا مہتاج ہوں لیکن ارادہ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے اس تک پہنچنے کے لیے میں کس کا مہتاج ہوں جسم کا مہتاج ہوں تب ہی فرمایا آخرت میں بندہ ارادہ کرے گا لیکن اسباب کا مہتاج نہیں ہوگا یہاں ارادہ کیا پھل اس کے سامنے ہے یہاں ارادہ کیا پانی اس کے سامنے ہے یہاں ارادہ کیا وہ تصویر اس کے سامنے ہے یہاں ارادہ کیا وہ سرزمین پہ پہنچ جاتا ہے کیونکہ روح کی سپیڈ جو ہے وہ لائٹ سے بھی زیادہ ہے تو ہم قیدی ہیں بدن کے فرمایا کبھی گمان نہ کرنا کہ موت بوڑوں کو آتی ہے موت کیونکہ روح سے تعلق ہے اور جب آنی ہوتی ہے وہ آنن فانن آتی ہے مجلس میں بیٹھے بیٹھے بھی موت آسکتی ہے مسلحی عبادت پر بھی بیٹھے بیٹھے موت آسکتی ہے یا علی والا موت کے لیے کیسے ہوتا ہے کہ میرے معصوم نے فرمایا کہ ہم اہل و بیت کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پر آجائے ہم ہمیشہ موت کے لیے تیار رہتے ہیں تو مومن کی نشانی یہ ہے وہ موت کے لیے تیار رہتا ہے لیکن تیاری وہی کر سکتا ہے جو موت سے محبت کرے اور محبت وہی کر سکتا ہے جو آخرت کی معرفت رکھے اور معرفت وہی حاصل کر سکتا ہے جو اپنا تمسک درِ آلِ محمد سے رکھے سلوات پڑے محمد و آلِ محمد باردیگر سلوات پڑے محمد اب یہ دنیا جس میں ہم زندگی بزر کر رہے ہیں معصوم سے پوچھا گیا مولا اس دنیا میں رہنے کے بعد بندہ چاہ کر بھی موت کے خوف کو ختم کیوں نہیں کر پاتا یعنی لاکھ بندہ چاہے کہ یہ خوف ختم ہو جائے لیکن ختم ہی نہیں ہوتا اچھا خاصا بندہ اچھے موڈ میں ہوتا ہے لیکن کسی نے موت کی بات چھیڑ دی تو لوگوں کے موڈ آف ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا مولانا مجلسوں میں اتنا موت کا ذکر نہ کیا کریں ناومیدی آ جاتی ہے اسے غفلت کہتے ہیں غفلت بندے کو خوش رکھتی ہے مثلا خدا نہ خواست آپ کینسر کے مریض ہوں اور آپ کو پتا نہ ہو کہ آپ مریض ہوں تو وہ جو پتے کا نہ ہونا ہے وہ آپ کو خوشی دیتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے اور اچانک ڈاکٹر نے بتا دیا کہ جناب کینسر ڈیکلیرڈ ہے اور پتا نہیں کب دنیا سے جاؤ گے تو وہ ساری خوشیاں مٹی میں مل جاتی ہیں لیکن اس غفلت کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ جہالت ہے اس خوشی کا کوئی فائدہ نہیں مرنا تو انسان نے ویسے یہ ہے اب پتا ہو موت آئے گی تو بہتر ہے یا پتا نہ ہو بہتر ہے کسی نے کہا کہ مولانا ہم جب نئے نئے گاڑی چلا رہے تھے تو گاڑی چلانا آتی نہیں تھی اچانک سامنے سے ایک ٹرک آ گیا اب سمجھ نہیں آ رہی کہ بریک کیسے لگانا ہے گاڑی کو کنٹرول کیسے کرنا ہے کہ نئے نئے ڈرائیور تھے تو ہم نے کیا کیا آنکھیں بند کر دی اور ہینڈل سے ہاتھ چھڑوا دیئے اب اس نے جو آنکھیں بند کی تو یہ تھوڑا مطمئن ہو گیا مطمئن کس اعتبار سے ہوا کہ آنکھیں بند ہیں ٹرک نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا ایکسیڈنٹ ویسے ہی ہونا ہے آپ آنکھ بند کرو یا آنکھ کھلے رکھو جس طرح کبوتر کا بلی شکار کرتی ہے تو کبوتر آنکھیں بند کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بلی کا شکار نہیں کروں گا کیونکہ آنکھیں بند کرنے کے نتیجے میں اسے بلی نظر نہیں آتی تو اگر زمانہ موت سے آنکھوں کو بند کر لے اور بند کرنے کے نتیجے میں یہ سوچے کہ موت آنی نہیں یعنی موت نے تو ویسے ہی آنا ہے عقل مندی یہ ہے کہ آنکھیں کھلی رہیں تاکہ خود موت کے استقبال میں جائے فرق یہ ہوگا کہ موت بہتر آئے گی بری نہیں آئے گی آیت اللہ العظمہ کشمیری سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ ایک ہفتے کے بعد آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو بتائیے آپ اس ایک ہفتے میں کون سا کام انجام دیں گے اب یہ بالکل ایسے ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے خدا نخواستہ کہیں آپ لوگ ناراض نہ ہو جائیں تین دن بعد ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور خبر دینے والا پکا بندہ ہو کہ بھائی چھے دن یا تین دن یا چار دن کے بعد آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے اب یقیناً آپ نے اپنے کل کے لئے کئی پلیننگز کیوں گی کسی نے گوٹل جانا ہے کسی نے دوست سے ملنے جانا ہے کسی نے بیوی کو شاپنگ پہ لے جانا ہے کسی نے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جانا ہے کتنی ہماری پلیننگز ہوتی ہیں کسی نے میج دیکھنے جانا ہے کسی نے کہاں جانا ہے اور اچانک پتا چلا کہ آفٹر تھری ڈیز آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو پوچھا آگا کشمیری اگر علم ہو جائے کہ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ بتائیے ان تین دنوں میں آپ کون سا کام انجام دیں گے تو آپ یہی سوال اپنے آپ سے کریے کہ اگر مجھے علم ہو جائے کہ ایک ہفتے کے بعد دنیا سے چلا جاؤں گا تو کیا میری پلیننگ اس خبر سے پہلے جو تھی کیا خبر کے بعد بھی وہی رہے گی یا جب مجھے پتا چل گیا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں اب شاید میں نے وہ دوستوں کی میٹنگ کینسل کر دی اب کیا کرنا ہے شاید میں نماز کا وقت پہ پڑھنا شروع کر دوں تحجد کا اس ایک ہفتے میں پابند ہو جاؤں جنس کے ساتھ بتتمیزیاں کی ہیں معافیاں مانگنا شروع کر دوں سلح رحمی کرنا شروع کر دوں رجب کا مہینہ ہے روزے رکھنا شروع کر دوں جس طرح ہم میں سے اکثر لوگ جب حج پہ جاتے ہیں تو سب کو ایک واتس اپ پہ زحمت کر کے ایک میسج لکھتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کی ہو تو ہمیں معاف کریے گا کیونکہ ہم حج پہ جا رہے ہیں جناب آپ حج پہ جا رہے ہو تو کیا ہم پر احسان کر رہے ہو کیا یہ معافی کی بات کربلا جانے سے پہلے ہمیں یاد کیوں آتی ہے حج پہ جانے سے ہمیں کیوں یاد آتی ہے کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیں اور جناب نے ایک رپلائے میں لکھ دیا میں معاف نہیں کرتا تو کیا آپ اپنا حج کینسل کر دو گے اگر مجھے خبر ملے کہ تین دن کے بعد میں دنیا سے جانے والا ہوں کیا میں اپنے سارے پلائنز کینسل نہیں کروں گا وہ اپنی میٹنگز کینسل نہیں کروں گا وہ پابندی کے ساتھ جو ڈرامے دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں کیا ان کو کینسل نہیں کر دوں گا کہ نہیں بھائی تین دن زندہ ہوں اب یہ اچھائیاں کروں اب یہ کام کروں یہ میرا عالم ہے لیکن جب آغاہ کشمیری سے پوچھا گیا قبلہ یہ بتائیے کہ اگر علم ہو جائے زندگی کا ایک ہفتہ باقی ہے اور اس کے آٹھوے دن آپ دنیا سے چلے جائیں گے آپ کون سا عمل اور کون سا کام ہے جو انجام دیں گے بڑے اتمنان سے آغاہ کشمیری نے کہا کہ میرے العالم میں وہی کروں گا جو آج تک کرتا ہوا آیا ہوں مومن کی روٹین میں کوئی بدلاو نہیں آتا یہ زندگی ایسے گزارتا ہے کہ اگر ایک سیکنڈ کے بعد بھی خبر ملے کہ تم نے مر جانا ہے یہ موت کے لئے کیا رہتا ہے تیار رہتا ہے جس طرح ایک مومن نے کہا کہ مولانا بس کوئی مخیر بندہ ڈھونڈ لیں کربلا کی جارت کے لئے ہم نے کہا کب بتائیں کب بس بیگ میں نے تیار کر کے رکھا ہے خبر دیں گے میں گھر سے بیگ اٹھا کے چلنے کے لئے تیار ہوں یہ مومن کا عالم ہوتا ہے چاہے جوان ہو چاہے بوڑا ہو فرمایا یہ انتظار نہیں کرتا ہمیشہ موت کے لئے کیا رہتا ہے تیار رہتا ہے لیکن سبب خوف کیا ہے انسان اس موت سے ڈرتا کیوں دو طرح کے خوف ہیں ایک خوف مقدس ہے جو اچھا خوف ہے اور ایک خوف جہالت ہے جو جہالت کی وجہ سے آتا ہے جیسے بچہ دوائی سے ڈرتا ہے کیونکہ بچہ جاہل ہے اسے نہیں پتا کہ دوائی ہے تو کڑوی لیکن اس کا فائدہ کیا ہے لیکن یہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے اور اسے پتا چلے کہ دوائی تو کڑوی ہے لیکن مجھے طاقت دے گی تو یہ کبھی اس دوائی سے ڈرے گا نہیں سوئی لگتی ہے تو بچپن میں ہر بچہ ڈرتا ہے لاکھ سمجھاؤ کہ بیٹا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن ڈرتا ہے کیونکہ وہ جاہل ہے اور اس جہالت نے اس کے وجود میں کیا پائدہ کیا ہے خوف پائدہ کیا ہے جب بندہ حقیقت موت سے جاہل ہو تو اس کے وجود میں خوف پائدہ ہوتا ہے بلکل اسی طرح جب آپ گاڑی چلا ہو اور آپ کو روڈ کا پتا نہ ہو بلکل پہلی مرتبہ بندہ ایک روڈ پہ جا رہا ہے اور پتا ہی نہیں کہ راستہ کہاں ختم ہو رہا ہے راستے میں کھڑے کتنے پریشانیاں کیا ہیں تو بندہ وہ ڈرائیور بھی جو ماہر ڈرائیور ہے لیکن اس روڈ پہ گاڑی چلاتے ہوئے کیا ہوگا خوف زدہ ہو جائے گا کیونکہ جاہل ہے اسے پتا نہیں لیکن جو ایک مرتبہ اس راستے سے جا چکا ہے جسے علم ہے جسے خبر ہے کہ یہ راستہ بہتر ہے جسے یہ علم ہے کہ علی کے شیعوں کے لئے راستہ صاف ہے وہ بندہ پھر موت سے کبھی ڈرتا نہیں ہے امام حسن علیہ السلام اپنے ایک چاہنے والے کے سرانے پر گئے جوان تھا سکرات کا وقت تھا لیکن امام نے کیا دیکھا پورا وجود اس کا کام پر رہے اور کہہ رہے ہیں حسن ابن علی مجھے موت سے خوف آ رہا ہے حسن ابن علی مجھے موت سے اب امام سرانے ہیں لیکن بندہ موت سے ڈر رہے ہیں کہ مولا اس موت سے بڑا خوف آ رہا ہے اب امام کو پتا تھا اس کے اندر ایک جہالت ہے جس جہالت کی وجہ سے یہ جمان موت سے خوف زدہ ہے امام نے اسے سمجھانے کی کوشش امام نے کہا یہ بتا اگر تیرے بدن پر زخم ہو تیرے بدن پر گندگی ہو اور ان زخموں نے تیرے وجود کو ایک تکلیف میں چکڑ دیا ہو اور تجھے پتا چلے ایک ہمام ہے ایک بات ہے جہاں نہانے کے بعد یہ ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی جہاں نہانے کے بعد بدن کی گندگیاں اتر جائیں گی جہاں نہانے کے بعد ان سارے زخموں میں شفا جائے گی تو امام نے کہا اس بات میں نہانے سے ڈروگے یا شوق و اشتیاغ کے ساتھ جاؤگے نہانے کے لئے یہ بستر پر لیٹا ہوا سکرات کا مریض کہ نہیں لگا مولا شوق و اشتیاغ سے جاؤں گا تاکہ وہ گندگیاں زلی جائیں تاکہ وہ تکلیفیں ختم ہو جائیں امام فرماتے موت مومن کے لئے وہی ہمام ہے جیسے وجود کو موت آتی ہے وہ ساری رنجشیں اور تکلیفیں کیا ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں کہ مولا اس خوف کو ختم کیسے کریں کہ ایک تو اپنے وجود میں معرفت پیدا کرو کہ واقعاً یہاں کے جانے کے بعد کی زندگی ایک کامل زندگی ہے آیت اللہ العظمہ تباہ تباہی جب بھی درس دیتے تھے بار بار اپنے شاگردوں کو ایک جملہ بولتے تھے فرماتے تھے اے میرے شاگردوں عبدیت تمہارا انتظار کر رہی ہے یہ سراب امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں کہتے تھے عبدیت تمہارا انتظار کر رہی ہے یہ جو زندگی ہے نا لفظ زندگی جو ہم جی رہے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں تصور یہ ہے کہ زندگی ساٹھ ستر سال کی زندگی ہے لیکن فرمایا یہ ساٹھ ستر سال معصوم کی روایت کے مطابق ہماری زندگیوں میں سے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نہیں یعنی وہ جو عبدی زندگی ہے اس زندگی کا ایک آنکھ جھپکنے کا لمحہ ہے جو ہم ساٹھ ستر سال گزارتے ہیں اور عجیب حدیث ہے کہ جب ملک الموت جناب نوح کی روح نکالنے کے لئے گیا اور جا کر پیغام دیا کہ اللہ کے نبی پیغام لے کر آیا ہوں دنیا کی زندگی ختم ہو گئی دنیا کی زندگی کا آخری دن ہے اور آپ کی عبدی زندگی کا پہلا دن شروع ہونے والا ہے تو کہتے ہیں حضرت نوح نے ایک آہ حسرت بھری اور کہا کہ ملک الموت اتنی مختصر زندگی کتنے سال نو سو سال کہ ملک الموت ختم ہو گئی اتنی مختصر زندگی کہ یا نبی اللہ نو سو سال اللہ نے زندگی دی اور آپ کہہ رہے ہیں مختصر زندگی فرمایا مجھے پتا ہی نہیں لگا کہ نو سو سال کیسے گزر گئے فرمایا نبی نوح آپ کی زندگی نو سو سال ہے آخری زمانے میں آنے والے امتیوں کی زندگی اللہ ساٹھ ستر سال کر دے گا ساٹھ ستر سال تو نوح اللہ کے سجدوں میں گزار دے مختصر زندگی ہے لیکن جس طرح ایٹم بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس میں پاور بہت زیادہ ہوتا ہے ایک دانہ بہت چھوٹا ہے لیکن یہ اتنے بڑے درخ کو جنم دیتا ہے گندم کا دانہ ہزاروں دانوں کو بناتا ہے خیسان کا وجود وجود جسمانی جو ایک چھوٹے سے جذوے سے بنا جس کو مایکرو اسکوپ سے دیکھا جاتا ہے لیکن مزغہ بنا الق بنا وجود بنا پائدہ ہوا آج اتنا بڑا جسہ زمین پر بیٹھا ہوا ہے لیکن ابتدا دیکھو گے تو ذرہ ہے یہ سارے کمالات ان ذرہات یہ چھوٹی سی زندگی جہنم کو بناتی ہے فرمایا مرنے کے بعد جو نے بنایا ہے وہ جدے تکھایا جائے اب یہ تیرا عمل ہے جہاں پہ تجھے مزہ دلاتا ہے تمثیل دیتے ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں جب مرنے والا مرے گا تو مرنے کے بعد اللہ اس کے سارے عمال کو جسم دے گا مثلا اس کے بیٹوں کا ایک جسم بن جائے گا اس کے مال کا جسم بن جائے گا اس کے عمال جسم میں آ جائیں گے تو فرماتے ہیں یہ اپنے مال سے مخاطب ہوگا کہ مال میں دنیا سے جانے والا ہوں تم میرے لئے کیا کر سکتے ہو تو مال کہے گا جسم آواز دے گا کہ ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ تجھے قبر میں اتار اس سے زیادہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے ہم تمہارے ساتھ نہیں آسکتے مال کہے گا میں کفن لے سکتا ہوں اولاد کہے گی رشتہ دار کہیں کہ تجھے قبر ساتھ لے آسکتے ہیں کہتے ہیں پھر مایوس ہو جائے گا کہ بس وہیں تک ساتھ آگے نہیں آگے 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 نہیں کہتے ہیں اب خدا اس کے عمل کو جسم دے گا اپنے عمل سے پوچھے گا کہ تم کہاں تک میرے ساتھ چل سکتے ہو عمل کہے گا افسوس کہ تم نے دنیا میں مجھے توجہ نہیں دی اولاد کی طرف اشارہ کرے چھوڑ کے چلے گئے پھر اشارہ کرے گا مال کی طرف صبح سے شام تک تم نے پسینہ وہایا اس مال کے لئے صبح سے شام تک تم نے سب کچھ کیا ہر طرح کا کمپرومائز کیا اس مال کی خاطر کیا کیا اس نے تمہارے لئے ایک کفن کا بندوبست کیا کہ میں وہ عمل ہوں جس کی طرف تمہاری توجہ نہیں دی میں وہ ان کے کپڑوں کو یاد نہیں کرتے ان کے سٹائلوں کو یاد نہیں کرتے ان کے حسن کو یاد نہیں کرتے دنیا والے اگر یاد کرتے ہیں تو تمہارے عمل کو یاد کرتے ہیں کہ بندہ سخی کتنا تھا بندہ اخلاق والا کتنا تھا بندہ عزادار کتنا تھا بندہ حسین کی مجلس میں گریہ کیسا کرتا تھا بندہ غریب پرور کیسا تھا آج ہم میں سے کسی نے حسین کو نہیں دیکھا لیکن حسین کے صبر کو یاد کرتے ہیں علی کے چہرے کو نہیں دیکھا لیکن علی کی شجاعت کو یاد کرتے ہیں سیدہ سے ملاقات نہیں کی لیکن سیدہ کے حیاء کو یاد کرتے ہیں تو فرمایا مرنے کے بعد عمل زندہ رہتا ہے کردار زندہ رہتا ہے شکلیں لوگ بھول جاتے ہیں اللہ بھی تیرے کردار کو یاد کرتا ہے اور عمل کو یاد کرتا ہے سلوات پڑے محمد وآہل محمد جہالت 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 جب دور ہو جائے گی کچھ خوف ہیں جو تکرار عمل کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں مثلا بندہ سائیکل چلانے سے ڈرتا ہے چار پانچ بار چلائے گا سیکھ جائے گا خوف ختم ہو جائے گا لوگ پانی سے ڈرتے ہیں پانی میں کودیں گے تیریں گے خوف ختم ہو جائے گا اور کچھ خوف ہیں جہالت کی وجہ سے جہالت دور ہو گئی بندے کا خوف بھی کیا ہو گیا دور ہو گیا یہ سارے نیچرل ہیں لیکن ایک خوف خوف مقدس ہے جو خوف اولیاء اللہ میں ہے جو خوف اللہ کے صالح بندوں میں ہے جو خوف اللہ کی ذات سے ہے اسے کہتے ہیں خوف مقدس جو اللہ کی ابوحت کی وجہ سے جو اللہ کے ذکر کی وجہ سے آیت اللہ گل پائیگانی کے بیٹے آیت جمال گل پائیگانی ان کے والد نے وسیعت کی فرما میرے بیٹے امیر المؤمنین اپنے جوان سال بیٹے کو وسیعت کر رہے ہیں کچھ کہتے ہیں مولانا جوانی میں موت کا ذکر کیسا لیکن امیر المؤمنین کا خطبہ بڑی نحج البلاغ میں اپنے جوان بیٹے امام حسن کو وسیعت کر رہے ہیں کہ فرما حسن کسرت سے یاد موت کیا کرنا کیونکہ یاد موت ہے جو انسان کو نیک بناتی ہے یاد موت ہے جو انسان کو بد اخلاقیوں سے بچاتی ہے ذکر الموت ہے جو انسان کو قبر کی یاد دلاتا ہے تو کہا کہ بیٹے موت کو یاد کرنا اب یاد کرنے کیا سباب ہے فرما پہلا سبب میرے لال شب جمع قبر ستان ضرور جا کرو لیکن کیسے قبر ستانوں میں آج دنیا میں جیسے قبر ستان بننے ویسے نہیں جیسے کرشن بناتے ہیں ہاں ویسٹرن کنٹریز میں چلے جاتے ہیں تو قبر ستان قبر ستان کم پارک زیادہ لگتا ہے افرات اور تفرید اور ہمارے قبرستانوں میں تو پھر نہ قبرستان کی شکل ہے نہ پارک کی شکل ہے قبر ستان کا مطلب جہاں جا کر بندے کو یاد موت آئے آج کل لوگ قبرستانوں کو پارک بنا رہے ہیں مطلب موت کی یاد نہیں آتی انسان کو ہری آلی اور دوسری چیزوں میں کھو جاتا ہے کہ ذکر الموت اور موت کو یاد کرنے کا سبب یہ ہے کہ کم از کم شب جمعہ قبرستان جائے کر اور جا کر اس قبرستان میں غور و فکر کیا کہتے آگا جمال گل پائے گانی جب نجف گئے تو ہر شب جمعہ وادی اسلام جاتے تھے پہلے جا کر ان قبروں پہ کھڑے ہو جاتے تھے کافی دیر تک غور و فکر کرتے تھے پھر کہتے ایک ایسی جگہ پہ جاتے تھے جہاں قبر نہیں تھی خالی جگہ تھی اس پہ بیٹھ جاتے تھے اور لمبی دیر تک وہاں پہ بیٹھ کے کچھ پڑھتے رہتے تھے کبھی روتے تھے کبھی یاد خدا کرتے تھے کہتے ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ قبروں پہ بیٹھنا تو سمجھ آتا ہے کسی کے لئے فاتحہ پڑھ لیکن انہیں خالی جگہ پہ کیوں بیٹھتے ہیں اور اسی جگہ پہ بیٹھ کے کبھی قرآن پڑھتے رہتے کہتے یہ تو ہمیں بعد میں پتا چلا جب دنیا سے چلے گئے اسی جگہ پہ ان کو دفن کر دیا گیا تھا اور آگا قاضی کے شاگرد بتاتے ہیں کہ اپنی زندگی میں آگا جمال نے کہ فرماتے ان ارواح میں سے میں نے کئی لوگوں کو پہچانا اور کہتے ہیں وہ دنیا کے وہ مستقبر لوگ تھے کہ جب میں نے دیکھا ان کے وجود سے بدبو آ رہی تھی ان کے وجود سے مجھے گھین آ رہی تھی دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ یہ میرے قریب آئیں اتنا تأفن ان کے وجود میں تھا اور میں نے ان کے چہروں کو پہچانا کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کے وجود کی بدبو کی وجہ کیا تھی کہ یہ وہ تھے جو دنیا میں اللہ کا ذکر سنتے تھے عمر بالمعروف سنتے تھے خوف آخرت کی باتیں سنتے تھے پر توجہ نہیں دیتے تھے جہاں پر بھی مات کی بات ہے اس محفل کو چھوڑ دیتے تھے ہمیں نہ سناو ہم نے کب مرنا ہے ہمیں نہ سناو ہم نے دنیا سے نہیں جانا اور فرمایا ان کے وجود سے خدا خوشبو دیتا ہے جو اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں اور یاد موت میں مشغول رہتے ہیں دوسرا فرمان اہل بیت کا ایک تو قبرستان جا یا کرو دوسرا فرمایا کہ موت کو یاد کرنے کے لئے مؤمن اپنے گھر میں کم از کم کفن ضرور مہیا کرے ہمارے بڑے حضرات کفن لیتے ہیں جوان نے تو کہا مجھے کفن کی ضرورت ہی نہیں پھر وہی غفلت پھر وہی گمان کہ میں نے کبھی تو یاد موت کے لئے سفر کی تیاری کیوں نہیں بندے نے اگر گاڑی لیے تو ڈرائیونگ لائسنس رکھے گا اگر سفر کے لئے جانا ہے تو گاڑی میں پیٹرول بھروائے گا ایک بندہ کہے میں سفر پہ بھی جانا ہے نہ پیٹرول کا بندوبست کرے تو دنیا وسیعت بھی یاد موت کا نام جب تک ہم بستر مریضی پہ لیٹ نہیں جاتے تب تک ہم وسیعت نہیں کرتے جب تک ڈاکٹر نہیں کہتا کہ جناب آپ تھوڑی دیر کے مہمان ہو تب تک ہم وسیعت نہیں کرتے فرماتے پندرہ سال کے بعد کم از کم سال میں ایک مرتبہ وسیعت کیا کرو تاکہ تیرے رشتداروں کو بتا ہو کسی سے تم نے کچھ لیا ہے کسی کو کچھ دینا ہے کچھ نمازیں قضا ہے تو بتالو جناب اگر میں مر گیا یہ چھے مہینے کی نمازیں پڑھا لی جئے گا اور وسیعت بھی کیسے کریں ایک مولانا کہتے ہیں یہ بیوی کو دینا ہے یہ اس کو دینا ہے ہم نے ساری وسیعت پڑھی آخر میں انہوں نے لکھا کہ بینک اکاؤنٹ میں جتنا بیلنس ہے میں نے بچوں کو بہت دے دیا اب یہ چند لاکھ جو میرے بینک میں پڑھے ہوئے ہیں یہ مولانا کو وسیعت کرتا ہوں کہ میرے ان نہیں پڑھی ہمیں ایک ایز اورت ہے پڑھانے کی اتنی فکر تھی دنیا میں خود پڑھ لیتا اب چند پیسے چھوڑ کے گیا ہے وہ بھی ہم نے قضا نمازوں کے لئے اس لئے رسول کے بعد جب اس مرہوم کے دو بیٹے آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ پورے خجوروں کا گدام تھا اور ہم نے غریبوں میں تقسیم کر دیا اپنے والد کے حصال سواب کے لئے نبی نے کہا اللہ ایسی اولاد ہر باب کو عطا کریں اور نبی کو اس گدام میں لے گئے یا رسول اللہ دیکھ یہ اتنی خجوریں تھی ہم نے پورے شہر کے غریبوں میں تقسیم کر دی نبی کی نگاہ زمین پر پڑی اور زمین پر ایک خجور کا ٹکڑا تھا نبی نے اس خجور کو اٹھایا بڑی حسرت سے دیکھا اور کہنے لگے جتنا کج تم نے اللہ کی راہ میں دیا ہے اگر ایک خجور خود اپنی زندگی میں دیتا اس کا سواب سارے مال کی خیرات سے بھی زیادہ تھا یہ بھروسہ بھی اپنی نسلوں پر نہ کیا کرو کہ میرے مرنے کے بعد کچھ کریں گے فرمایا جو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں کر کے جاؤ تو فرمایا یاد مات کفن لیا کرو یاد مات قبرستان جایا کرو یاد مات وصیت لکھا کرو چوتھی چیز فرمایا موعزت الحسنہ چیزوں کے پڑھنے کبھی اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا چیزوں کے سننے کا اثر ہوتا ہے ہماری مجلسوں سے یہ موعزہ ختم ہو گیا نصیحت ختم ہو گئی بڑے بڑے عالم کبھی اپنے بیٹے کو بولتے تھے بیٹا نصیحت کر جاتے تھے کسی کے در پہ چل کے آپ اپنے زبان سے مجھے نصیحت کریں کیونکہ نصیحت سننے کا اثر بہت ہے کتاب ہے منازل الاخرہ محدث قمی صاحب کی ضرور پڑھا کریں کس طرح سے انہوں نے آخرت کے منازل کو ذکر کیا ہے فرما لمحا بل لمحا زندگی میں اگر یاد موت رہے گی تو انسان گناہوں سے بج جاتا ہے انسان کو قرب پروردگار عالم نصیب ہوتا ہے سلوات پڑے محمد وآل محمد سلوات پڑے محمد وآل محمد وعج الفرج جب تک اس زندگی کی معرفت نہ ہو تو فرما دنیا کی زندگی آنک جھپکنے کے برابر ہے اور آخرت کی زندگی حیات عبدی ہے حیات عبدی کا مطلب ہزاروں سال نہیں لاکھوں سال نہیں ملین سال نہیں بلین سال نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ لیکن بنانے والی یہ آپ کی زندگی ہے سال آپ بناوگے اچھا بناوگے تو خود ہی کھاؤگے فرما اپنے عمل سے وہ زندگی کرتے ہو اب جتنا لذیذ بناوگے اتنی وہاں پہ تجھے کھانے میں لذت ملے جتنا گندہ بناوگے اتنی وہاں کھانے میں تکلیف کس نے ہونی ہے تو نے ہونی ہے اب یہ انسان کو علم ہونا چاہیے اور دوسری نشانی جو معصوم نے اقل مند کی بتائی ایک تو ہمارے شیعہ اقل مند ہوتے ہیں دوسری نشانی اقل مند کی یہ بتائی کہ اقل مند وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ یاد موت میں رہتا ہے جسے موت کی یاد نہیں اس انسان کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں لیکن ایک جھلک بتا دوں کہ وہ زندگی کیسی زندگی ہے واقعا وہاں پہ ہم رہیں گے کیسے جیئیں گے کیسے اتنے سال ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے تو ہم کریں گے کیا یہاں کی لذتوں کا تو پتا ہے بندے نے بریانی کالی گھومنے چلا گیا گپے شپے مار دیئے چار چیزیں دیکھ لیں یہ دنیا کے مزے دنیا کی زندگی بچوں کے ساتھ محبت کر لی وہاں کی زندگی کیا ہے کیا وہاں پہ بھی یہ میل جول ہوگا کیا وہاں پہ بھی ہمسائیوں سے ملنے جائیں گے اصلا ہمارے مرہومین جو دنیا سے چلے اب کہاں ہیں کیا کر نے ان کی ایکٹیویٹی کیا ہے اصلا یہ مجلس حسین جو ہم کرا رہے ہیں کیا ہمارا مرہوم دیکھ بھی رہے کہ نہیں کیا جس طرح ہم ان سے غافل ہیں کیا اسی طرح وہ ہم سے غافل ہیں اگر دیکھ رہے ہیں تو کتنی دیر دیکھتے ہیں اگر دنیا میں آتے ہیں تو کب آتے ہیں جب ہم ان کی قبروں پہ جاتے ہیں کیا وہ ہمیں دیکھتے ہیں کیا ان کو پتا بھی چلتا ہے کہ میری کوئی ماں میرا کوئی بھائی میرا کوئی دوست میری قبر پہ بھی آیا ہے کہ نہیں چوبیس گھنٹہ ان کی ایکٹیوٹیز کیا ہوتی تو کہا کہ یہ جو دنیا ہے جس میں تم زندگی بسر کر رہے ہو اور وہ جو دنیا ہے جہاں پہ آپ نے زندگی کرنی ہے یہ دنیا اور یہاں کی زندگی جسمانی زندگی ہے اب وہاں پہ جسم کا کوئی کونسپ نہیں ہے تو کہتے وہاں جسم مثالی جس طرح آپ اپنے خواب میں اپنے مرہومین کو دیکھتے ہو تو جو خواب میں آتا ہے وہ جسم نہیں ہوتا لیکن اس کی شکل ضرور ہوتی ہے جو خواب میں آتا ہے اس کا وزن نہیں ہوتا لیکن اس کا حلیہ ضرور ہوتا ہے تو شکلیں سب رکھیں گے لیکن جسم وہاں پہ کوئی نہیں رکھے گا کیونکہ جسم ہوگا تو سقیل ہوگا سقیل ہوگا تو وزنی ہوگا وزنی ہوگا تو سفر کو تے کرنے میں اسے ٹائم لگے گا اور جہاں ٹائم لگ جائے تو وہاں آخرت نہیں ہے اگر جسم ہوگا تو پرانا ہوگا اور پرانا ہو جائے تو ابدی کیسے ہوگا کیونکہ دنیا میں ہر وہ چیز جو آپ دیکھتے ہیں اس کی کوئی ڈیٹ آف ایک پرانا ہو جائے گا یہ لوہا ایک دن زنگ لگ جائے گا یہ بلب ایک دن خراب ہو جائے گا یہ جسم ایک دن بوڑا ہو جائے گا تو دنیا میں ہر وہ چیز جو نظر آتی ہے وہ جو زندگی گزارتے ہو وہ سوشل لائف ہے بیٹے کا باپ سے تعلق بیوی کا شوہر سے تعلق یہاں تک ایک چیز بھی ہم نے کھانی ہے اس چیز کو مجھ تک پہنچنے میں لاکھوں اسباب کی ضرورت پڑتی جس طرح میں نے شروع میں بتایا لیکن وہاں کی زندگی سوشل لائف نہیں ہے وہاں کی زندگی اہل بیت فرماتے ہیں انفرادی زندگی ہے مطلب جس طرح اکیلے آئے تھے اسی طرح اکیلے جاؤ گے کسی سے کتنی بھی محبت ہو لیکن مرنے کے بعد وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا بیٹے سے عشق تھا تنہا چلا گیا ماں سے پیار تھا تنہا چلی گئی شوہر سے لگن تھی تنہا چلا گیا اکیلے آئے تھے جس طرح شکم مادر سے اسی طرح قابر میں بھی کیا جاؤ گے اکیلے جاؤ گے لیکن دنیا میں کوئی بندہ اکیلا نہیں جیتا یہاں سوشل لائف ہے یا کنیکشنز ہیں یا ہمسائے کے حقوق ہیں لیکن مرنے کے بعد پورا سفر انسان نے اکیلے تے کرنا ہے فرما وہاں پہ اگر کوئی ساتھ ہوگا تمہارا عمل ساتھ ہوگا پھر معصوم سے پوچھا مولا کیا کبھی کوئی کسی سے نہیں ملے گا باپ سے نہیں ملے گا دادا سے نہیں ملے گا اہل بیت سے ہوت والے ہیں اس کا ٹوپک لمبا ہے فرما جو مؤمنین ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ خدا ان کی ملاقات کا بندوبست کرتا ہے کہ مولا کہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہیں فرما ان سب کو خدا وادی السلام میں جمع کرتا ہے وادی السلام ایک ایسی نگری ایک ایسی وادی جو سلامتی کی وادی ہے اب وادی السلام میں کیا کرتے ہیں وہ مولا کی روایت میں آئے گا فرما یا مولا کب جمع ہوتے ہیں صبح کو دوپیر کو فرما نہیں جب دنیا میں وقت غروب ہوتا ہے تو خدا ان کو وادی السلام میں بلاتا ہے کب تک رہتے ہیں فرما جب تک وقت جاتے ہیں تبیہ ایک شاید راتوں کو قبرستان میں زیادہ بیٹھنا مکروح ہے اس کی دلیل شاید یہ ہو ایک شہید کی ماں جوان بیٹا اس کا دنیا سے گزر گیا کہتی ہر شب جمعہ میں قبرستان جاتی تھی اور چار چار گھنٹے یہاں تک صبح کی ازان ہوتی تھی بیٹے کی اس کی روٹین بن گئی ہفتوں کے ہفتے گزر گئے لیکن یہ شب جمعہ بیٹے کے قبر پہ جاتی دعائیں پڑھتی ایک دن اس نے خواب کے عالم میں اپنے بیٹے کو دیکھا دیکھتی ہے بیٹا میرے حضور بیٹا ہے اتنے میں دیکھتی ہوں دوسرے مومنین کی ارواح ہیں اور گویا وہ سامان سفر باندھ رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں کہیں پہ جانے کی تو میں نے بیٹے سے پوچھا میرے لال یہ سب کہاں جا رہے ہیں کما یہ سارے وادی السلام جا رہے ہیں ہر شب جمعہ اللہ مومنین کی ارواح کو وادی السلام بلاتا ہے کہ ہے کیا وادی السلام میں یہ کا یہ سب امیر المؤمنین کی ملاقات کے لئے جا رہے ہیں اب یہ بھی سوچئے کہ واقعا بات نکلی ہے آخرت میں عمل نہیں ہے کہ میں عمل کر کے ایک مقام حاصل کروں نماز پڑھوں سواب لوں روزہ رکھوں سواب لوں رجب کا مہینہ ہے عمل کا مہینہ ہے مرنے کے بعد عامال بند لیکن فرماتے ہیں مرنے کے بعد علم بند نہیں ہوتا یعنی جو ادنا سے ادنا ترین درجے میں بھی ہے اسے یہ اجازت ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور یہ علم کہاں سے ملتا ہے محفل محمد اور آل محمد اب یہ تو نہیں کہ انا مدينة العلم وعلي الباب ہوا صرف دنیا میں نہیں یہ علم کا دروازہ عالم برزخ میں بھی ہے یہ علم کا دروازہ میدان محشر میں بھی ہے تو بیٹا کہاں جا رہے ہیں کہاں سارے وادی السلام جا رہے ہیں کہاں میرے لال تو کیوں نہیں جا رہا کہاں ماں علی نے بولا ہے جب تک ماں ہے ماں کے پاس رہنا کہ ماں تیرے عدب کی وجہ سے میں نہیں جا رہا اب ماں کو منع بھی نہیں کر پا رہا ماں ہے کہ آپ کے عدب کی وجہ سے یہ ماں نیند سے اٹھتی ہے اس دن کے بعد اس نے راتوں کو بیٹے کی قبر پہ جانا چھوڑ دیا کہ میں اپنے لال کو علی کی زیارت سے محروم کیوں کروں لال 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 کہ میں اپنے لال کو کیوں محروم کروں امیر المومنی کی جارہ سے اب اس کے دلیل میں بہار کی ایک روایت ہے فرماتے ہیں امیر المومنین اپنے صحابی کے ساتھ کوفے سے ڈیڑھ دو فرسخ باہر رکھ لے شاید مومنین پوچھیں کہ مولانا وادی و سلام دقیقاں کہاں پر رہے ہیں کیونکہ نجف جو ہے وہ آج نام رکھا گیا ہے امیر کے زمانے میں نجف کا کوئی نام نہیں چاہتا یہ تو قبر امیر المومنین کے انکشاف کے بعد نام رکھا نجف اشرف لیکن پہلے تو کوفہ تھا فرماتے ہیں ڈیڑھ فرسخ کوفے سے باہر نکلے تو مولا کا صحابی کہتا ہے تاحد نگاہ قبریں ہی قبریں تھی اور میں نے کہا مولا یہ کونسا مقام امام نے فرمایا یہ وادی و سلام ہے کہ بس قبرستان میں داخل ہوئے اور علی نے سلام کیا السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ اور سلام کرنے کے بعد علی نے کلام کرنا شروع کیا کہ باتیں کرنے لگے ہیں میں خاموش کھڑا رہا گفتگو اتنی لمبی ہوئی کہتا ہے میں تھک کے بیٹ گیا بیٹنے کے بعد کئی گھنٹے گزر گئے بالاخر مجبور ہو کہ میں نے کہا یا علی آپ بھی بیٹ جائیے میں بھی بیٹ بیٹ کے تھک گیا ہوں مولا اتنے گھنٹے کس سے کلام کر رہے ہیں امام نے فرمایا میرے صحابی اگر تیری آنکھوں سے خدا پردے ہٹائے تو حلقاً حلقاً تو گروہ گروہ لاکھوں مومنین کو دیکھے جو وادی السلام میں بیٹھے ہیں اور میں علی تقسی میں علم کر رہا ہوں فرمایا ہر شب جمعہ جب بھی شب جمعہ ہو وہ انبیاء ہوں وہ اولیاء ہوں وہ صالحین ہوں وہ سارے وادی السلام میں جمع ہوتے ہیں اب سوال یہ کیا یہ وادی السلام زمین کا حصہ ہے نہیں ایک تمثیل ہے وادی السلام جہاں پہ ساری ارواح کو حاضر کیا جاتا ہے اور اہل بہت کی محفل ہوتی ہے تب ہی ہر مومن کی ایک تمنا رہی ہے کہ میری قبر کہاں ہو وادی السلام میں اب کسی نے کہا مولانا یہ اتنا آسان تو نہیں اب ہر بندہ وادی السلام میں دفن ہو اور دنیا میں کروڑا مومنین تو زمین کم پڑ جائے نہ تو کسی نے میرے چھٹے امام سے کہا کہ مولانا میرا بھائی بغداد میں اور پتا چلا ہے کہ بیمار ہے حکیموں نے جواب دیا ہے مولانا مجھے خوف ہے کہیں بغداد میں مر گیا تو میں اسے وادی السلام میں دفن نہیں کر پاؤں گا امام نے فرمایا گھبراو نہیں ہمارا چاہنے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں مر جائے کہیں بھی دفن کر دیا جائے اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کے بدن کو وادی السلام کی طرف بھیجا جائے اللہ حکم دیتا ہے اللہ حکم دیتا ہے اللہ حکم دیتا ہے مومن وہ جو یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة جب تک غیب پر بندے کا ایمان نہ ہو یہ غیب یہی موت ہے یہی قیامت ہے یہی قبر ہے تو فرمایا کہ بدن سے روح نکلتے وقت کی تکلیف سے اگر بچنا چاہتے ہو تو فرمایا مومنو چند کام ضرور کیا کرو یہ سکرات الموت یہ بہت مشکل لمحات ہے جب انسان کے بدن سے روح نکلتی ہے پہلا کام فرمایا جو ہر نماز واجب کے بعد تھوڑا بہت بھی ہو قرآن کی تلاوت کرے وہ سکرات موت سے بچ جاتا ہے وہ حول الموت سے بچ جاتا ہے وہ خوف موت سے بچ جاتا ہے چار آیتیں پانچ آیتیں دس آیتیں جتنا ہو سکے امام خمینی کی عادت تھی سفر پہ بھی جاتے تھے آپ نے وہ جہاز کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جہاز میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہسپٹل میں بستر مرگ پر ہیں وہاں پر بھی آپ دیکھو گے کیا پڑھ رہے تھے قرآن پڑھ رہے تھے تیاری کرتے تھے کہ جب بھی موت آئے بدن سے جب روح نکلے تو انسان کو کیا ہو تکلیف نہ ہو تکلیف ہوتی ہے تعلق کی وجہ سے تعلقات دنیا جتنے مضبوط ہوں اس تعلق سے جدائی کی اتنی تکلیف ہوتی ہے میں ہمیشہ مجلس پر مثال دیتا ہوں اگر ہاتھ کی ہتھیلی پر ٹیپ سولیشن لگائی جائے کھینچو گے تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ ٹیپ سولیشن کا اور ہاتھ کا اتنا مضبوط تعلق نہیں ہے جدہ ہو جاتی ہے لیکن وہی ٹیپ سولیشن اگر ہتھیلی کے پیچھے لگائی جائے جب کھینچو گے تو تکلیف ہوگی کیونکہ بالوں نے ایک مضبوط تعلق بنا دیا ہے اس ٹیپ سولیشن کے ساتھ اور جب بال کھنچتے ہیں تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے جب تعلق اتنا مضبوط ہو جائے دنیا سے مال دنیا سے دنیا کے گھر سے اولاد سے اب تعلق اتنا ہے کہ جب جدائی کی بات آتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے وہ دنیا سے جانا نہیں چاہتا لیکن اہل بیت کی زندگی دیکھو اکبر جیسا بچہ ہے اسغر جیسا بچہ ہے جب جان چلی گئی اس بچے کی تو کہا خدا یا رزن بے رزا ہم تیری رزا پہ راضی ہیں چھٹے امام کا جناب اسماعیل سے میرے مولا نے اتنا محبت کی تھی روایات ملتی ہیں اتنے پسند تھے ان کو جناب اسماعیل کہ امت کے ایک بڑے گروہ کو شک ہوا کہ امام کے بعد یہ امام بنے گا صاحب ہی کہتا میں مولا سے خیریت دریافت کرنے آیا کیونکہ ڈیلی امام کے گھر پہ حکیموں کا آنا جانا تھا جب امام سے ملا تو کیا دیکھا چہرے پہ اتمنان پریشانی نہیں میں نے کہا مولا یہ لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے امام نے کہا نہیں بیٹا دنیا سے جا چکا ہے کا مولا سمجھ نہیں آتی جب تک زندہ تھا پریشان تھے کبھی یہ حکیم اور بیٹے کے جانے کے بعد ایک سکون مل گیا فرمائے اولاد اللہ کی امانت ہے جب تک ہمارے پاس ہے ان کا خیال رکھنا واجب ہے کیونکہ امانت اللہ ہی ہے بیٹا بیمار تھا میں نے تک و دو کی کے بچ جائے لیکن جب اس نے اپنی امانت واپس لی میں کون ہوتا ہوں شور کرنے والا یہ تو میرا تھا ہی نہیں اللہ کی امانت تھی تو جب تک چیز ہاتھ میں ہے خیال کرو جب دنیا سے چلی گئے اب اس پہ اتنا رونا اور گریہ کرنا انسان کے لئے مناسب نہیں ہے اب رونا محبت میں آتا ہے وہ انسان کی فطرت کا تقاضہ ہے لیکن اس رونے سے اچھا ہے اس بیٹے کے لئے انسان قرآن پڑھے نا اس رونے سے اچھا ہے انسان زیارتِ آشورہ پڑھے اس رونے سے اچھا ہے اس کی انسان قضا نمازیں پڑھے قضا روزیں پڑھے تو ماسوں کیا فرماتے ہیں کہ جب تک اولادیں ہیں ان کا خیال کرو لیکن جب اللہ امانت لے لیتا ہے تو یہ تمہاری چیز تھی نہیں اس نے دی تھی اس نے اپنی طرف پلٹا دی سلوات پڑھے محمد و آل محمد تو کربلا کی زمین انسان کو یہ ترس دیتی ہے کہ یادِ موت انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے جتنا انسان خدا کے قریب ہوگا اتنی لذت ہائے آخرت سے مالا مال ہوگا اور آخرت بنی ہی انسان کے لیے جنت ہم نے دیکھ ہی نہیں ہے لیکن جنت کی لذتوں کا ذکر خدا سورہ یہ الرحمان میں کرتا ہے فرمائے اگر موت کے سختیوں سے بچنا چاہتے ہو ہر نماز کے بعد چند آیتیں قرآن کی پڑھا کر دوسرا معصوم فرماتے ہیں بالاخص ماہِ رجب میں اگر موت کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہو چند روزے ماہِ رجب کے رکھ لیا کر تیسرا فرماتے ہیں اگر موت کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی ماں سے اپنے باپ سے سلعے رحم کیا کر کسی نے کہا مولانا شرم آتی ہے ماں کے ہاتھ کو بوسا دیتے ہوئے تو یہ جملہ یاد کرو معصوم کا فرماتے ہیں جب گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئیں نیکیاں کرتے ہوئے کیسی شرم مرنے کے بعد پشتا ہو گئے اس ماں کے جانے کے بعد پشتا ہو گئے اس باپ کے جانے کے بعد پشتا ہو گئے کہ جب تک نعمتیں تھیں تم نے اس نعمت سے کوئی فائدہ نہیں لیا رسول جوان کے سرانے پہ بیٹھے سنایا شاید کہ تلقین پڑھ لیکن نہیں پڑھ رہا تھا کہ کلمہ پڑھ گویا زبانوں پر کسی نے سی دیا اس کی زبان کو کہ ایک جملہ اس کی زبان سے نہیں نکل نبی نے اس کمرے میں نگاہ ڈالی خاتون پہ کہ آپ کا کیا رشتہ اس جوان سے کہ انہیں لگے یا رسول اللہ میں اس کی ماں ہوں کہ بیٹے سے ناراض ہو کہتے یا رسول اللہ تین سال گزر گئے یہ مجھ سے جفا کرتا رہا راضی نہیں ہو میں اس فرمایا ماں یہ وقت نہیں ہے ناراض کی کا میں نبی کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھ نہیں پڑھ پا رہا کیونکہ تو ماں اس سے ناراض ہے کہ اب راضی ہو جا اس سے تاکہ یہ کلمہ پڑھ لیں ماں نے کہ رسول تیری رضا کے لیے خدا کی رضا کے لیے میں نے اس سے رضا مندی ظاہر کی یہ کہنا تھا اس جوان کی زبان کھلی اور کہا اشہدو اللہ الہ اللہ یہ نعمتیں گھروں میں ہیں جن سے ہم فائدہ نہیں لیتے بندہ بہت دور کی سوچتا ہے عمرہ کرلوں امام حسین کی زیارت کرلوں ارے یہ زیارتیں تیرے گھر میں ہیں یہ نعمتیں تیرے گھر میں ہیں کیوں فائدہ نہیں لیتا اتنی دور کا کیوں سوچتا ہے یہ توفیق حاصل کرے گا تو بڑی توفیق ملے گی تمنا ہے کہ امام زمانہ کے ہاتھوں کو بوسا دوں تو پہلے ماں کے ہاتھ کو تو بوسا دے پھر باپ کے ہاتھ کو تو بوسا دے پھر اس شفیق باپ کا ہاتھ تجھے نصیب ہوگا جس کی تو تمنا کر رہے ہیں کا کعبے کو دیکھنا عبادت عالم کو دیکھنا عبادت ماں باپ کو دیکھنا عبادت کتنے لمبھے ہماری نسلیں یہ عبادت حاصل کرتی ہیں کتنے گھنٹے تو موبائل دیکھتا ہے ٹی وی دیکھتا ہے آدھا گھنٹہ ماں کو دیکھ لے ایک گھنٹہ ماں باپ کو دیکھ لے گھر بندہ مسجد بنا سکتا ہے عبادت بنا سکتا ہے گھر کو زیارتگاہ بنا سکتا ہے یہ ساری نعمتیں ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہیں لیکن ہم ان نعمتوں سے محروم ہیں خدا سخی بھی ہے خدا کریم بھی ہے سخی مانگنے پہ دیتا ہے کریم نہ مانگنے پر بھی عطا کرتا ہے کیا یہ کرم الہی نہیں کہ تجھے مجلس حسین میں بلایا دنیا والوں کی آنکھیں خوشک ہیں کیا یہ کرم خدا نہیں کہ اس نے تجھے ذکر حسین اور مصیبت حسین کے آسو عطا کی ہیں واللہ اگر دنیا میں سو انسانوں سو انسانوں میں پانچ کے دل نرم ہیں وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں کیونکہ دلوں کی نرمی کا سبب آسو ہیں ذکر حسین دل کو سخت ہونے ہی نہیں دیتا چھے دن بندے نے گناہ کیے پھر کسی مجلس میں جا کے حسین دل کو نرم کر دیتا ہے پورا سال بندے نے گناہ کیے پھر محرم کے دو مہینوں میں بلا کے انسان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے یہ آب حیات جو خدا نے آپ کو دیا ہے کہ پھر بھی اگر دل کی نرمی چاہتے ہو دعا کمیل پڑھو پھر بھی دل کی نرمی چاہتے ہو دعا ندبہ پڑھو مناجات امیر المومنین پڑھو اور زیادہ دل کو نرم کرنا چاہتے ہو ہر رات اندھیروں میں اٹھ کے نماز شب پڑھو کیونکہ نرم دلوں میں خدا رہتا ہے اور انہی دلوں پہ معرفت کے چشمیں ظاہر ہوتے ہیں خدا کا شکر کریں یہ نعمت خدا نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو دی ہے وَضْحَكُوا قَلِيلًا وَبْكُوا قَسِيرًا کم ہسا کرو زیادہ رویا کرو زیادہ ہسنا قحقہ لگانا دل کی سختی کا باعث لیکن گریہ کرنا دل کی نرمی کا باعث ہے چہرے پہ تبسم کا ہونا بھی عبادت ہے چہروں کا مرجھایا ہوا ہونا بھی بری بات ہے مومن حشاش اور بشاش ہوتا ہے لیکن جب اللہ کے عبادت پہ آتا ہے تو اس کا دل وجود خدا کے عشق کی گرمی میں آ کر یہ پگھل جاتا ہے نرم ہو جاتا ہے اور وہ خود کہتا ہے اَمَّا يُجِبُ الْمُزْتَرَّ اِزَادَهَا وَيَكْشِفُ السُوءِ اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز سننے والے اے فریاد کرنے والوں کی آواز سننے والے یہ جملے معصومین کے ہیں واللہ اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی ہر بہانے سے وہ بلاتا ہے اور ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے اور دل کی نرمی ہی استجابت دعا کی نشانی ہے ارز کیا کہ وہ کریم ہے ربط مسئیبت کے لیے واقعہ ہمیشہ پڑھتا ہوں ایک محلہ کا عاشق عاشق امام حسین واللہ میں نے ایسے مومنین بھی دیکھیں کربلا کا ذکر آتا ہے رونا شروع ہو جاتے ہیں ایک کشمیر کا مومن تھا آنسوں اس کے آنکھوں سے ایسے بے رہے تھے جیسے بارش ہو وجہ یہ تھی اس بیچارے کا ویزہ نہیں لگا اور کربلا جا نہیں سکا کہ مولانا یہ زندگی کا پہلا سال ہے کہ میں کربلا نہیں گیا پتہ نہیں امام حسین مجھ سے ناراض ہیں ایسے رو رہا تھا جیسے واقعاً کوئی عاشق روتا ہے جیسے وہ کسی بہت بڑی زیارت سے محروم ہو گیا ہو جیسے اس کے وجود میں ایک بہت بڑی کمی اور خلا پائدہ ہو گیا ہو اسی طرح ایک مولا کا عاشق تھا غریب بھی تھا بیمار بھی تھا بدن میں طاقت نہیں چل بھی نہیں سکتا تھا اسے پتہ چلا کہ مثلاً میرے محلے کے لوگ کربلا جا رہے ہیں عربین کے لئے تو دوڑا دوڑا گھر کا دروازہ کھولا ان بسوں میں جن میں مومنین چڑھ کے جا رہے تھے بس کو دیکھنے لگا رونے لگا کہاں جا رہے ہو میرے حسین کی زیارت کے لئے کہاں جا رہے ہو میرے عباس کی زیارت کے لئے رونے لگا برداشت نہ ہوا اس سے گھر آیا مسلح بچھا کہ اس نے دو رکعت نمازِ زیارتِ امامِ حسین پڑھی خوب رویا کہنے لگا مولا میں نے سنا تھا آپ اہل بیت کریم ہیں کریم کا مطلب جو کسی کو نعمت سے محروم نہ کرے مطلب میں نعمت لے سکتا ہوں مجھے محروم نہ کرے محروم کرے تو وہ کریم نہیں وہ رکاوٹوں کو ہٹا کے بندے کو نعمت دے کہاں مولا ایک بات سمجھ نہیں آتی آپ کریم ہیں تو کیا صرف امیروں کو بلاوگے آپ کریم ہو تو کیا صرف صحتمندوں کو بلاوگے مولا میں غریب ہوں تو میں نے کیا بگاڑا میں بیمار ہوں تو کیا مجھے نہیں بلاوگے کہتا ہے بہت رویا رونے کے بعد سجدے میں اسے نیند آگئی خواب کے عالم میں حسین ابن علی کی زیارت نصیب ہوئی امام نے فرمایا کہ وہ میری ذری کو دیکھیں گے تو حسین کے چہرے کو دیکھ رہا ہے وہ میری ذری کی زیارت کریں گے نہ کہنا کہ ہم کریم نہیں ہیں کریم نہ ہوتا خواب میں تجھے اپنی زیارت نہ کراتا یہ تانہ نہ دیا کر فرمایا وہ ابھی نکلے ہیں کربلا پہنچے نہیں حسین خود تیرے خواب میں آیا ہے یہ نہ کہا کرو کہ ہم کریم نہیں ہیں شرمندہ ہوا کہ مولا معافی چاہتا ہوں میری نیت یہ نہیں تھی لیکن مولا اگر غربت کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے کربلا نہ آ سکا اور مر گیا کیا منکر و نکیر نہیں کہیں گے حسین کے عشقے دعوے کرتا تھا ایک زیارت کا ثباب لے کر نہیں آیا تو کیسا عاشق ہے حسین ہے مولا اس لئے شکایت کر رہا تھا امام نے فرمایا اگر آ سکو کربلا تو زندگی میں ایک بار بھی ضرور آنا کیونکہ مرنے کے بعد جب ثواب کو دیکھو گے تو پشتاؤ گے آغا اسفانی ہیں گلپائی گانی جب بیٹے کے خواب میں آئے کہا بابا اگر ایک دن دنیا میں پلٹایا جائے کونسا کام کرو گے نماز پڑھو گے روزہ رکھو گے کونسا ذکر کرو گے برطرین جو کام ہے کیا کیے کرو گے دنیا میں کہا میرے لال امام رضا کی زیارت کو جاؤں گا بابا وہ کیوں فرمایا مرنے کے بعد پتا چلا اس کا عجر کتنا ہے اگر میں ایک مرتبہ مولا رضا کی زیارت کے لئے گیا ہر زیارت کے بدلے میں تین مرتبہ مجھ سے ملنے کے لئے آئے میں تجھے نہیں بتا سکتا اس ملاقات کا سرور کیا ہے کہ آج زندگی میں ایک بار بھی میری زیارت کرنا ضرور کہنے لگا مولا وہی تو کہہ رہا ہوں غریب ہوں نہیں آ پا رہا بیمار ہوں نہیں آ پا رہا کوئی لے کر آنے والا نہیں امام نے کہا کہ پھر ہم کریم کیسے ہوئے کریم کا مطلب جو کسی کو کسی نعمت سے محروم نہ کرے تیری غربت محروم کرے گی تیرا بدن کا بیمار ہونا کیا تجھے اس نعمت سے محروم کرے گا کہ مولا پھر کیا کروں نہیں آ پا رہا کہ ہم کریم ہیں میں حسین کہہ رہا ہوں آ سکو تو آؤ لیکن ساری تمناوں کے بعد بھی نہ آ سکو تو ہم کریم ہیں فرمایا خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کیا کرو ہم کہیں گے کہ لکھیں تیرے نعم اعمال میں خدا تجھے زیارت حسین کا سوا بتا کرے کہ اتنا آسان ہے مولا اتنا آسان ہے سواب زیارت کہا فرمایا ایک چھوٹی سی نشانی ہے اگر وہ تیرے اندر ہو تو سمجھنا سواب زیارت مل چکا مولا کون سی نشانی کا جب مجھ غریب کو سلام کرو جب مجھ حسین کو سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں میں آنسوں آ جائیں فرمایے ما سمجھنا یہ تیرے آنسوں ہیں حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے ایک بار بندہ چاہ کے روتا ہے آنسوں نکلیں ایک بار نہیں چاہتا نہیں ہے خود بخود آتے ہیں یہ کیفیت جب میں نے مجلس پہ پڑھی تو ایک مومن نے بیان کی کہ مولانہ میں پہلی مرتبہ جب کربلا گیا کہتا ہے میں نے حسین کی ذری کو دیکھا رویا گنج شہدہ کو دیکھا رویا ذری کو بوسا دے کر حبیب کی ذری تک پہنچا بوسا دیا رویا لیکن یہ رونا تھا چاہ کر رونا کہتا ہے حبیب کی قبر سے ذری سے جیسے باہر نکلا کہتا ہے سیدھی طرف ایک جالی تھی ہلکی سی لال روشنی تھی کہتا ہے گویا یہ جالی مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی کہتا ہے مولانا جب جالی تک پہنچا اب مجھے نہیں سمجھایا مجھے کیا ہوا جس طرح بادل ٹوٹتے ہیں اور پانی برساتے ہیں کہتا ہے میرا دل ایسے ٹوٹا اور میں اتنا رویا کہ شاید میرا دل پھٹنے گوا تھا کہتا ہے اب میں نے پوچھنا شروع کیا یہ کون سی جگہ ہے جہاں بندے کا کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے تو ایک خادم نے کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں گلہ کٹ رہا تھا اور ستر قدموں سے بہن دیکھ رہی تھی یہ راسل حسین کا مقام ہے جہاں بچی دھونتے 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 بابا کے جنازے تک پہنچی تھی شکر خدا کرو ان کریموں کے ماننے والے ہو دلوں کو کربلا لے جاؤ اور اسی خلوص سے امام حسین کو سلام کریں جس طرح سیدہ زینب نے سلام کیا تھا ضروری نہیں آنکھوں سے آنسو آنے کے لیے کوئی لمبے مسائب پڑے جائیں مارے فتح امام حسین ہو تو ایک جملہ بھی کافی ہے سب اپنے آقا کو سلام کریں اور اس کا سواب اس جوان مرہوم کی روح کو بخشیں کہ خدا اسے عالم برزخ میں اپنے آقا حسین کا جوار نصیب کریں اسلام وعلی لحسین وعلی وعلی لحسین وعلی لحسین وعلی صحاب لحسین سب ملک اسلام وعلی 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 لحسین وعلی آواز فوری بڑھا دیں وعلی اولی وعلی لحسین وعلی صحابہ حسین کی صدا بلند سلام علی و علی ابن الحسین و علی علی و علی و علی صحابہ صحابہ میرا سلام ہو صحابہ 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 ہوئی گودی پہ میرا سلام ہو علی اکبر کے چھلنی سینے پہ میرا سلام ہو سکینہ کے زخمے رخصہ رب میں ہر مجلس میں چند سلام امام زمانوں کے ضرور پڑھتا ہوں آپ نے زندگی میں ہر نوح خان کا نوح سنا ہوگا پر کبھی امام زمانہ کا نوح سنا کرو فرزند زہرہ کا نوح سنا کرو ہو علماء فرماتے ہیں اگر امام زمانہ کے ذات رونا چاہتے ہو تو اندھیری راتوں میں زیارت ناہیا پڑھا کرو یہ تیرے امام زمانہ کا نوح ہے فرماتے مومن تُو پانی روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا ہے تُو نے سنا کہ اکبر کے سینے میں برچھی لگے تُو برداشت نہ کر سکا لیکن یہ سارے منظر میں نے اپنی آنکھوں صدق تُو نے سنا کہ زینب کی چادر چھینی گئے لیکن میں نے یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے بڑے سخت مسائب ہیں لیکن کمالِ مصیبت ہیں یہ جملے کسی ذاکر کے نہیں یہ جملے امام زمانہ کے ہیں سنیں گے اپنے جد کی مصیبت کو کیسے یاد کر کے روتے ہیں فرمایا میرا سلام انہوں نے ایسے رخصاروں پہ میرے مولانے نام نہیں لیا اللہ جانے یا علی اصغر کے رخصار یا قاسم کے رخصار نشانی خود بتا لے فرمایا میرا سلام انہوں نے سے رخصار رخصاروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا کبھی شمر کے دماغ جو نے رنگ نہیں لگیا کبھی ظالم کے دماغ جو نے رنگ کا لگیا میں قربان امام زمانہ آپ کی مظلومیت بے سہی بخاری کی حدیث ہے رسول خدا کا فرمان مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی موں پہ نہ مارا کر حیوان کے چہرے کا بھی احترام کیا کر کبھی حیوان کو بھی موں پہ نہ مارا کر روایت کے جملے آئیں زندان شام بچی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر آیا سر کو سینے سے لگایا روکے کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا اوہ میرے تین دن کے پیاسے بابا بابا ذرا آنکھیں کھولو ذرا میرے چہرے کو دیکھو بابا تیری سگینہ کا رخ سار چھوٹا تھا لیکن ظالم کا ہاتھ بڑا تھا اپنے ذہنوں کو حدیث پہ روکے رکھئے گا فرمایا مسلمانوں کبھی حیوہ کبھی موں پہ نہ مارا کرو انہوں نے نبی کی نواسیوں کو دماجے مارے انہوں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دھوڑائے انہوں نے اکبر کے سینے میں برچ ہی مارے انہوں نے علی اصغر کی ننیسی گردن کھاٹے بڑے ظلم ہوئے کربلا میں لیکن امام زمانہ نے ایک مصیبت کو یاد کر کے بڑا کیا کیا ایک سکینہ کا ننہ سے رخصار فرمایا میرا سلام نننے سے رخصاروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا رسول نے کہا ہیوہ کے چہرے پہ بھی نہ مارا کرو اگلا سلام اسے بھی بڑا درد بڑا سلام ہے قدیمی مومنوں میں اشارہ کروں گا فرمایا میرا سلام ان زخمی ہوتوں پہ ان پھٹے ہوئے ہوتوں پہ اللہ جانے یہ کس کے ہوتے کیا علی اصغر کے ہوتے یا علی اکبر کے ہوتے جواب میرے مولا نے خود دے دیا فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی ہوتوں پہ وہ جن پہ ظالم چھڑی مارا جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا میں کہوں امام زمانہ وہ ہوتا آپ کو یاد ہے لیکن میرا سلام ہو ان ننیس آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے اللہ کسی بچے کا بابا کی کٹی ہوئی گردن نہ دکھائے علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین پروردگار تجھے حسین کی کٹی ہوئی گردن کا باس تجھے حسین کے زخمی ہوتوں کا باس تجھے سکینہ کے زخمی رخصاروں کا باس پروردگارہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما ہم سب کا مولا کے انصار میں شمار فرما بلخص مرہوم محمد منحال ابن عمجد علی کے درجات کو بلند فرما اس مرہوم کے سفر برزہ کو آسان فرما مرہوم کو شفاعت شہید کربلا نصیف فرما مرہوم کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما مرہوم کے خانوادے کو صبر جمیل عطا فرما پروردگارہ کائنات سے ظلم اور استبداد کے خاتمے کے لئے فرزند زہرہ کا ظہور فرما فلسطین کے ظالموں جو ظلم کر رہے ہیں خدایہ ان کا خاتمہ فرما وہاں کے مظلوموں کو صبر جمیل عطا فرما پروردگارہ ہم سب کو زبانِ ذاکر عطا فرما بدنِ سابر عطا فرما دلِ شاکر عطا فرما اقلِ سالم عطا فرما ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما ہر طرح کی مصیبت سے ہم سب کو محفوظ فرما خدایہ جن کے گھروں میں جوان بچے ہیں انہیں عمرِ طولہ نہیں عطا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفاءِ کامل عاجلہ نصیب فرما ماں و بہنوں کے پردوں کی فازت فرما ہم سب کو سیرتِ علی اور آلِ علی پر چلنے کی توفیق نصیب فرما جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانِ قدرت سے ہم سب کو عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم